اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکراتا رکھے اور آپ دوستوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے رہیں دوستو آج کا عمل بہت ہی زبردست ہے اور فرمائشی عمل ہے اس لئے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں دوستو کافی دوستوں کی ڈمانڈ آ رہی تھی کہ بھائی آپ ٹھکا ٹھک والا عمل کیوں نہیں بتاتے ہیں تو دوستو آج تمام دوستوں کے لئے خوش خبری ہے کہ آج اس ویڈیو میں جو پیور ٹھکا ٹھک والا عمل ہے وہ بتانے والا ہوں اس عمل کے ذریعے آپ کسی بھی لڑکی یا لڑکے کو ٹھکا ٹھک کرنے پر راضی کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز آپ دوستوں نے خاص طور پر اختیار کرنی ہے کہ ٹھکا ٹھک کرتے ہوئے آپ پکڑے نہ جائیں اگر آپ پکڑے گئے تو آپ دوستوں کی ٹھکا ٹھک ہو جائے گی تو بینہ وقت ضائع کیے آج آپ کو ٹھکا ٹھک والا عمل بتاتے ہیں جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اجازت کے لیے بغیر سکپ کیے پورا ویڈیو آن لائن یوٹیوب پر ہی دیکھنا ہے ڈانلوڈ کر کے نہیں دیکھنا ہے اور کٹ کٹ کر پہ نہیں دیکھنا جو دوست اس عمل کو کٹ کر دیکھے گا سکپ کر کے دیکھے گا اس کا عمل کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی دفعے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی دوستو اس عمل کو صرف مرد حضرات کر سکتے ہیں اور اور نے اس عمل کو نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے پاس وہ سمان نہیں ہوتا جو مردوں کے پاس ہوتا ہے اور ہمارے پیارے ہاتھ جی اور شریف لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ادھر ہی اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں کیونکہ یہ عمل ان لوگوں کے لیے نہیں ہے اگر آپ ہمارے نورانی عمل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو وزٹ کریں آپ کو وہاں پر بہت سارے نورانی عمل مل جائیں گے تو آئیے دوستو آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں دوستو اس عمل کی وضاحت کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کسی بھی دن کسی بھی وقت عمل کیا جا سکتا ہے اس کو کرنے کا کوئی خاص دن یا وقت مقرر نہیں ہے ابھی آپ دوستوں کو سکرین پر اس عمل کا منتر دکھایا جا رہا ہے آپ دوستوں کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتاتا چلوں کہ آپ کو جو آپ کا محبوب ہے وہ اس کا نام بھی اس میں جائے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کو محبوب کی والدہ کا نام معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے وہ کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو منتر بما والدہ کے نام پڑھ کر مثال دے کر سمجھاتا ہوں فرض کریں کہ یہ منتر میں پروین لڑگی کے لئے کر رہا ہوں اور اس کی والدہ کا نام جیا ہے تو اس منتر کو میں ایسے پڑھوں گا کامہ سوتر سجاہت پروین بنت جیا فاتحت اب رہ گئی بات کہ اس منتر کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے تو آپ دوستوں نے اس منتر کو صرف اور صرف تین دفعہ پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے ویسے پڑھنا ہے پھر میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کامہ سوتر سجاہت پروین بنت جیا فاتحت دوستوں میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا یاد رکھیں کہ اس منتر کو آپ نے ایک ہی سانس میں تین دفعہ پڑھنا ہے بیج میں کوئی سانس نہیں لینا ہے مکمل ایک ہی سانس میں جو ہی آپ تین دفعہ منتر پڑھ لیں گے تو ایک بھونک اس لڑکی یا آنٹی پر مار دینی ہے جو کہ آپ کا محبوب ہے جس سے آپ ٹھکا ٹھک کرنا چاہتے ہیں تو دوستوں منتر پڑھنے کی دیری ہوگی اس کے جسم میں ایک ایسی آگ اور لہر دوڑے گی جو کہ آپ کو اس کے ساتھ ٹھکا ٹھک کرنے پر مجبور کر دے گی وہ بے چین ہو جائے گی صرف آپ کے لیے وہ آپ کے بغیر کسی اور کے ساتھ ٹھکا ٹھک کرنے کا سوچے گا بھی نہیں اس کا تعلق صرف دن رات آپ کے ساتھ ہی رہے گا اگر آپ کا محبوب کسی اور کے ساتھ افیر میں ہے تو آپ یہ وظیفہ اس پر کریں تاکہ آپ اس کو روک سکیں اور اپنے ساتھ اٹیچ کریں دو دوستوں اب آتے ہیں اس وظیفے کے بنیادی مدے کی طرف جو کہ اس منتر کی آپ نے زکاة ادا کرنی ہے اور اس کا طریقہ بھی انتہائی آسان ہے اس کی زکاة ہر کوئی ادا کر سکتا ہے آپ دوستوں کو اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے بتاتا چلو کہ یہ جو عمل جو آپ کر رہے ہیں اس عمل کو مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی کر سکتے ہیں زکاة کے لئے آپ دوستوں نے کچھ کرنا یوں ہے چار عدد لیمون لینے ہیں اس پر آپ نے وہ والا منتر جو آپ کو سکرین پر دکھایا گیا ہے اور میں نے آپ کو پڑھ کر بھی سنایا ہے وہ پڑھنا ہے پڑھنا کتنی دفعہ ہے صرف اور صرف چار سو مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے زبانی پڑھنا ہوگا اس میں کوئی سانس والا مسئلہ نہیں ہے اور آپ نے لگا تار پڑھنا ہے بیچ میں آپ نے رکنا نہیں ہے جوں ہی آپ دوستوں کی تنداد مکمل ہو جائے تو چاکو کی مدد سے آپ نے دو لیمون کو درمیان میں سے کاٹ لینا ہے مطلب کہ اس کے دو ٹکڑے کر لینے ہے تب آپ دوستوں کے پاس دو ثابت اور دو کٹے ہوئے لیمون ہوں گے ان میں سے جو کٹے ہوئے ہیں وہ آپ نے کسی ویران جگہ یا قبرستان میں پھینک دینے ہیں بقی آپ دوستوں کے پاس جو دو لیمون ثابت ہوں گے ان کے آپ نے اپنے سر سے ساتھ سیدھے چکر اور ساتھ الٹھے چکر وار کر کسی رستے میں پھینک دینے ہیں اور جو ہی آپ پھینکیں گے تو آپ کی اس عمل کی زکاة ادا ہو جائے گی اس منطر کے لیے تو آپ اس منطر کو پھر استعمال میں لا سکتے ہیں جب چاہیں کسی بھی مرد یا عورت پر آپ نے صرف اس کو تین دفعہ ایک ہی سانس میں پڑنا ہے تو وہ فوراں آپ کے ساتھ ٹھکا ٹھک کرنے پر راضی ہو جائے گا تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اجازت کے لیے بغیر سکپ کیے پورا ویڈیو دیکھیں آن لائن دیکھنا ہے کاٹ کاٹ کر نہیں دیکھنا اگر اس عمل کو آپ کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو یہ عمل کام نہیں کرے گا پھر کچھ دوست دل برداشتہ ہو کر کومنٹس باکس میں میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا عمل کام نہیں کر رہا جب تک آپ شرائط پوری نہیں کرو گے واضح اور کلیر الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ یہ عمل کام نہیں کرے گا تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں مجھے اجازت دیں دوبارہ کسی ایسے نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ آپ تمام دوستوں کا نگے بان وعلیکم السلام مجھے ایسے